کبیر میر سید علی حمدان رحمت العالیہ کا سالانہ عرص نہایت یقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس سلسلے میں رات پر خانقاہ فیض بناہ میں درود و اذکار اور نات و بناجات کی محفلیں آراستہ ہوئیں عصب تبرکات کی نشاندہی کرائی گئی وادی کے اطراف اور اکناف سے آئے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی لوگوں نے سرکار سے خانقاہ کے تعبیر مقبل کرنے کی مانگ کی ہے ہما جہت پہلو پہ اگر کسی نے نکھا رہا ہے تو وہ بانی اسلام حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذاتِ اتھر جو کتب القنین اور نجیب الطرفین ہیں جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک چشم و چراغ ہیں جنہوں نے اپنے اس فیضان سے پوری جمع کشمیر کے اس خارزار کو گلزار بنا دیا اور یہاں پر فولوں کی مہکتی ہوئی ہوائیں چھوڑی اور اہلیان کشمیر کے لیے اور آدھ فتحیہ کی صورت میں تحفہ حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چھوڑا ریپلیس اچھا لاغب بازیبتے وڑک آرمین چھوڑک آرمین تے لوج نکتی ہیں بیاسا تکتی لاجمات یا تمام شیخ نوردین نورانین کلام روز ہیں ازید امیرکی بیرسین کلام روز ہیں تیمان تکتی ہیں پیٹھاو نو ونکتا ہم جتے کارنکی ہیں دیازار چوز باتوندے وساتت عربائی بی اکتیار آراتان گزارش کرن جم چیز یا پارا روز تیمہ سا گز گاچیں اور حضرت میر سید علی حمدانی المعروف شاہ حمدان کا سارانہ عرس وادی کشمیر میں مذہبی جوشو خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے عرس کی اہم تقریب داؤن ٹاؤن سینگر میں واقعہ خانقائے مولا درگاہ پر منقد ہوئی اس میں وادی کشمیر کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے مرد و خواتین سمیز سینکڑ افراد نے رات بھر کے دعاوں میں شرکت کی زندگی کے تمام شمعوں سے تعلق اکنے والے لوگوں نے حصہ لیا اور یہاں نماز زہر میں شرکت کی شرکت کیلئے سینگر میں خانقائے مولا میں جمع ہوئے وادی کشمیر کے سلامتی اور خوشحالی کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں خود کرتے ہیں اور چھے دن ہمیں ہو گئے ہیں آج تک یہاں ختمات المعظمات ردود اذکار وغیرہ پڑھتے ہوئے بے شمار لوگ یہاں ہیں بے شمار لوگ آئیں گے شاہی حمدان یہاں آئے ہیں ایران سے تشلی لے کر یہاں ہم کو مسلمان بنایا ہے اور ہمیں سنت و حرفت تہذیبی دین کی تعلیم دی ہے اور انہوں نے ہمیں تیکنیکل ایڈکیشن بھی دی ہے ایک تو دینیا دیا ہے اس کے ساتھ تیکنیکل ایڈکیشن بھی دیا ہے ہماری دعا ہے یہ جن آج جو ہم منا رہے ہیں ان کے تفیل شاہی حمدان کے تفیل ہمیں امان ملے ہم یہاں بے روزگاری ہے بے کاری ہے لاکھوں لوگ سٹیفکیٹے لے کر ہاتھ میں ہیں نوکری کہیں نہیں آپ نے علم دین اور انسانیت کا درس دیا ہے اس لیے لوگوں کے دلوں میں رحمت اللہ علیہ صاحب کے لیے بہت جگہ ہے اور دین کا واقعی میں انسانیت کا درس شاہ حمدان صاحب نے یہاں پہ لایا ہے اور آج ان کے عرص مبارک منایا جا رہا ہے تمام لوگوں کو مبارک بھی ہے اور یہ روایت اور یہ علم و دین کا جو یہ روایت یہاں پہ رہی ہے یہ صدیوں سال رہے اور ہم اس کے خدمتگار بن کے کام کرتے رہے